السلام علیکم فیصل بھائی کیا حال ہے اور یہ کیا دیکھ رہا ہوں میں ٹویٹر پر کیا چل رہا ہے سارا کچھ پتہ نہیں یار سمجھ میں نہیں آرہا ہم تو ڈاک ویب پر بات کر رہے ہیں بقاعدہ طور پر بچوں کو کس طرح سے بچایا جا سکتا ہے اور تمام علماء کرام نے اس حساب سے بات کر رہی ہے اصلا میں ڈاک ویب پر کچھ ایسی چیزیں چل رہی ہیں جو کہ انبیلیویبل ہیں جس میں علماء کرام بھی رو پڑے میں بھی جذباتی ہو گیا مقدس نام قرآن پاک ان کے ساتھ جو بے حرمتی ہو رہی ہے بلکہ اس چیز کو تو بڑا اپریشیٹ کیا گیا ہے اپریشیٹ کیا گیا ہے ایکچولی ہوا یہ ہی ہے میرے خالصے اب جو لوگ خلاف بول رہے ہیں جو بغیر جانے بول رہے ہیں ان کو تو میں خیر کچھ بھی نہیں گئتا اس پر تو آج تک کل بھی کسی نے رسکل ہوئی نہیں لے کنا کسی ٹی وی چینل پر یہ بات ہوئی ہے ہاں لیکن جنہوں نے یہ بات اٹھائی ہے مجھے لگتا ہے کہ وہ یا تو ملے ہوئے ہیں یا ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی ہے دراصل یہ وہی لوگ ہیں خیصل بھائی کہ جو اس چیز میں ان کا اپنا بھرپور کردار رہا ہے اللہ عقل دے بس ہماری تو یہی دور لیکن حقیقتاں یار وہ ان بیرے بل تھا میرے لیے کہ قرآن پاک کے ساتھ جس طرح بیرمتی ہو رہی ہے مقدس ہمارے جو اہل بہت کے نام ہیں یا باقی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہم کچھ اس طرح سے یوز کر رہے ہیں وہ اصل میں تھا بلیس فیمی والا مسئلہ اس طرف تھا اور یہ عدالت کا نوٹس تھا جس پہ ہم نے بقاعدہ پروگرام کیا ہے جی 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 تو یہ لوگ پتہ نہیں کیا باتیں کر رہے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آرہا مطلب شیم شیم لکھ کے بیجے جا رہے ہیں بغیر تحقیق کے بات کر رہے ہیں اور کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اس لیے بات کافی کے لیے نہیں میں خیر جنہوں نے یہ انیشیٹیو لیا ہے اس چیز کو اٹھانے کا ان کو تو میں عدالت میں گسیٹ ہوں گا میں کیا گسیٹ ہوں گا بلکہ حکومت پاکستانی گسیٹی باقی جو ہے وہ اللہ عقل دے باقیوں کو انشاءاللہ we all are with you فیصل thank you thank you so much